اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور یہ آئی کلون اینیمیشن کورس کی فورت ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو چیز دیکھیں گے اسے آئی کلون کے اندر موشن ڈائریکٹر کا آ جاتا ہے موشن ڈائریکٹر کے آنے کے بعد آپ کے پاس اینیمیشن کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے جتنا آسان آپ کے لئے کوئی گیم سیکھتا ہے لائک جس کنٹرول سے ہم گیمز کے اندر اپنے کریکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں کنپیٹر کے اندر اسی کنٹرول سے آپ اس کے اندر اینیمیشن کر سکتے ہو لائک وہ ساری گیموں کے اندر آپ ویڈیو اے ایس ایف سے اپنے کریکٹر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہو خاص طور پہ پہلے جب ٹو پلیسٹ نابرت ویڈی تھی تو اس میں تو یہ ہم نے کی Copacane بھی میری آس اج ہم آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے اپنے کریکٹر کو انیمیٹ بھی کریں گے اور پھر اس کے بعد اسی انیمیشن کو لا کے ہم ایک ویڈیو بھی رینڈر کریں گے لیکن سکرین سے سوچھ ہونے سے پہلے ہم تھوڑے سے وہ کنسن دیکھ لیں جو کہ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مجھے کوسٹنس رسیف ہوتے ہیں اس میں سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھڑو ستاجی اتنا ہی ہیں آپ انڈکٹ میں کہاں جا رہے ہو ہمیں بس جانا انیمیشن کرنا سکھا دو مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ آپ اگر کوئی بھی بندہ یہ الفاظ بولتا ہے نا تو اس کی اگزامپل وہی ہے کہ ایک سال کا بچہ کہہ رہا ہو کہ چھڑو جی مجھے بائی سال ہونے کامیرہ بیٹ نہ کرو میری شادی کرا کے رخصتی کرا دو سو انیمیشن کرنے کے لیے آپ کو اس پروسسیف گزرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے پڑتی ہیں میں تو بڑے آسان طریقے سے کرواتا ہوں میرا تو بلینڈر کے انیمیشن کا کورس تھی سوڈیو کا تھا لائٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پروسس کے بغیر آگے جا کے صرف انیمیشن سیکھ سکتے ہو تو ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ کو لاجمی سٹیج بے سٹیج چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم یہ جتنی چیزیں آئیکلون کے اندر سیکھ رہے ہیں یہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ جگہ کے اپر ڈوٹس بن رہے ہیں یہ سارے ڈوٹس کنیکٹ ہوں گے یہ جگہ ہم ایک فولی اینیمیٹڈ موی اینڈ میں جا کے بنائیں گے تو یہ ساری چیز اس میں کنیکٹ ہو رہی ہوں گی پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے بہت پہلے ایک وڈیو بنائی تھی ہاو ٹو کریئٹ این اینیمیٹڈ موی جس کو لاکھوں لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں تو اس کا لیکل میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اسے دیکھ کے اٹلیسٹ پروسس کو سمجھ سکتے ہو کہ ہم ایک اینیمیٹڈ فلم یا پھر اینیمیٹڈ وڈیو کیسے بنا سکتے ہیں سو آئی ٹھنک باتیں بہت ہو گئی ہیں ہم سکرین کی طرح سوچ کرتے ہیں اور کام سٹارٹ کرتے ہیں جی ویلکم ٹو مای سکرین سب سے پہلے ہم اس کریکٹر کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں جسٹ آپ نے ڈرائگن ڈروپ کرنا ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہ چیزیں ہم نے پہلے بہت دفعہ دیکھ لی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ اگر اوپر دیکھتے ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ بٹن آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے موشن ڈیریکٹر جب آپ فرس ٹائم اس کے پر کرتے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ موشن ڈیریکٹر کا ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا اس کے پر موشن ڈیریکٹر کا ڈیٹا اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ میل کو سلٹ کر کے اگر یہ فیمیل کریکٹر ہے تو آپ فیمیل کو سلٹ کر لوگا یہاں پہ میل کو سلٹ کر کے اپلائی کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتے ہو اس کے بعد وہ تھوڑی سی پروسسنگ کرے گا اور پروسسنگ کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو موشن ڈیریکٹر کے اوپر جانا ہے کی نہیں جب آپ اوکی کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس موشن ڈیریکٹر شروع ہو گیا موڈ ہوں گی اتنا آسان ہے اس کے اوپر اینیمیٹ کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ ون کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے جم کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ ٹو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایسے کرے گا اور تھری کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ بلکل یوں کر کے کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے اب یہ جیسے ہی میں اس کو پاوس کروں گا اب اس نے یہ سارا جو ابھی اس وقت تھوڑا سا میں نے موشن ڈیریکٹر کا ڈیٹا اس کے اندرے کھٹا کیا تھا وہ یہاں پہ یہ لے آیا ہے بلکہ آسانی کے لئے میں ایک دفعہ اور اسے ریکارڈ کروا لیتا ہوں اس کے پاس اس کو موشن ڈیٹا کو ریکارڈ کروا لیتا ہوں یہ اس طرح سے میں نے ریکارڈ کروا لیا ہے تھوڑا سا ویسے ہی ریکارڈ کر لیتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اگر مایکرو ڈیٹا کے اندر اب سٹاپ کرنے کے بعد اس کے بعد جب آپ یہاں پہ مایکرو ڈیٹا کے اندر جاؤ گے تو یہاں پہ اس نے دو چیزیں سیف کی ہیں ایک تو نمبر ون یہ والا ہے جو کہ پہلے ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور اس کے بعد والا یہ ہے ان میں سے جس کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کیا کیا ہوا تھا تو میں پریویو کے اوپر جا کے کلک کروں گا تو یہ پریویو کر دے گا اس کو اب اس سے ادھر سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس والے موشن ڈیٹا کے اندر اور جو میں نے ڈیٹا یہ کیا 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 چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس وقت میں نے اس کو جمپ وغیرہ کروایا تھا اور اس کے بعد اگر میں نے اس کو اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا ہے پور ایکسیمپل میں نے اسے اپنے انیمیشن کا حصہ بنانا ہے تو میں کریئٹ ایک کلپ کے اوپر کلک کر دوں گا میں یہاں سے ڈیٹا کو سیلٹ کروں گا اور یہاں سے کریئٹ ایک کلپ کے اوپر کلپ کے اوپر کلک کر دوں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے پاس یہاں پر نیچے یہ سٹرپ ایڈ ہو جائے گی ہم اوکے کے اوپر کلک کرتے ہوں اس کے بعد اگر میں یہاں سے جا کے دیکھتا ہوں تو اب یہ ٹائم لائن کے اوپر یہ ساری چیزیں اب ٹائم لائن کے اوپر ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں اب اگر میں پلے کے بٹن کے اوپر کلک کر کے دیکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھو کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے پہلے کام کیا تھا یہ اب ہمارے ویڈیو کے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جکا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو بھی اس کے اوپر کامرہ رکھ کے اینیمیشن وغیرہ اپلائی کریں گے تو وہ اس کے اندر نظر آئے گا یہ ویڈیو کے اندر نظر آئے گا اس کو میں ایز ایکزیمپل سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس ابھی اس وقت جو ویو نظر آ رہا ہے یہ پرویو کے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ نورملی ویو پورٹ کا ہے اگر ہم نے کیامرہ ویو کو دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے ایک کیامرہ ایڈ کرنا پڑے گا ہم کریئٹ کے اوپر کلپ کرتے ہیں اور یہاں سے جا کے ایک کیامرہ ایڈ کر لیتا ہے کیامرہ لینئر کیامرہ اب کیا ہے کہ یہاں پہ ابھی جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کیامرہ ویو کے اوپر ہیں لائک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ میں اسے اس کے کلپ کو رینڈر کرتا ہوں تو یہ یہی چیز ریکارڈ کرے گا اب اگر اس کے پر میں کچھ بھی زوم این یا زوم آؤٹ کروں گا تو چتنا یہ بیو ہے یہ ایکزیکٹلی کیامرہ کے اندر بھی کیپچر ہو رہا ہے اگر میں نے اس ویو سے باہر آنا تو یہاں سے میں جا کے پیویو کے بٹن کے پر کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو کیامرہ پڑا ہوا ہے نظر بھی آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو کیامرہ یہاں پہ پڑا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور اگر مجھے واپس جانا ہے تو یہاں سے جا کے میں دوبارہ سے کیامرہ کے بٹن کے پر پک کر دوں گا یہ بات تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہم آئی کلون کے اوپر جب بھی ٹائم بلائن کے اوپر چیزوں کو چینج کرتے ہیں ویو کو چینج کرتے ہیں ہماری وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے اپنے ٹائم بلائن کو زیرو کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اگر ہم نے انیشل لیول کے اوپر کچھ بھی چینجز کرنے ہیں سو ابھی ہم نے اتنا سا کام کیا ہے ایک کیامرہ کو سیٹ اپ کیا ہے اب ہم اسی کے اندر جا کے یہ جو ہم نے چھوٹا سا کلپ موشن ڈائریکٹر سے بنایا اسے رینڈر کر لیتا ہے رینڈر کرنے کے لئے ہمارے پاس ہم یہاں پر رینڈر کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے رینڈر ویڈیو کے اوپر جائیں گے اور یہاں جا کے ہمارے پاس کچھ اوپشنز ہوتا ہے یہاں سے میں فارمٹ سیلیٹ کر سکتا ہوں ویڈیو کو سیلیٹ کر سکتا ہوں یہاں پر میرے پاس اس کی آوڈیو کوئی بھی نہیں ہے یوٹیوب کے لئے یہی ریزولیشن آپ کے پاس ریکمنڈڈ ہوتی ہے اب اگر اسے بڑھانا چاہتے ہیں ونزرو ایڈیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو انزرو ایڈیو کر دو اور اس کے لئے کچھ سیٹنگز ہیں جو کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس میں جو سب سے مین جس کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت پڑے گی وہ رینج ہے اس ٹائم فرام زیرو زیرو تو وان سیون نائن نائن یعنی اتنے فریم تک یہ سارے انیمیشن ریکارڈ کرے گا فور اگزمپل اگر میں یہاں سے جا کے پندرہ سو سلیٹ کر لیتا ہوں تو اب جو یہ رینڈر کرے گا یہ پندرہ سو فریم تک کرے گا یہاں پہ آپ کو نیچے یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر یہ چھو یہ ایک بٹن ہے چھوٹا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس رینج کے اندر صرف چیزوں کو رینڈر کرے گا اینیمیٹ کرنا بہت آسان ہے ہمیں پتہ چل گیا ہوا ہم نے جس کلک کر کے چیزوں کو اینیمیٹ کرنا ہے ہم ایسا زیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہیں تو ہم ایکسپورٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم نے لوکیشن کو سیف کرنا ہے جہاں پہ ہم اپنے اینیمیشن کو سیف کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی فریمز بن رہے تھے وہ سارے اب رینڈر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں سو جو ابھی ہم نے کلپ رینڈر کیا ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ہم نے کیمرے کی کوئی بھی ایڈجسمنٹ نہیں کی کیمرے کی اینیمیشن کچھ بھی نہیں کیا جسٹ ہم نے ایک جگہ کے پر کیمرہ پلیس کیا تھا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اثر نحصوص ہوگا کہ جو ہمارا ایکٹر ہے جو اس میں مین رول پلی کر رہا تھا وہ باہر بھی نکل رہا ہے یا پھر ہمارے سین سے آؤٹ ہو رہا ہے سو اس ساری سیٹنگ کے لیے انشاءاللہ جب ہم کورس میں آگے آگے چیزوں کو آگے آگے بڑھیں گے تو آپ کے پاس چیزیں آپ کو مزید سمجھنا رہا ہوں گے سو آج کے لیے اتنا ہی تھا نیکس ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں مجھے خاص طور پر یاد رکھے گا اللہ حافظ